کر سکا فرماتے ہیں ہزار صبح بہار از نگاہ میچک داش میرے آقا گرمازاغ البسر والی نظر اٹھا لیں تو ہزاروں بہاروں کی صبحیں تلو ہو جائیں ہزاروں بہاروں کی صبحیں بیدار و نمودار ہو جائیں جنوز سائے زلفے سے آہمی چک داش میرے آقا گر اپنی واللیل والی کالی زلفوں کی گھٹائیں لہرا دے تو اس کے سائے سے ہی وجدان کا سماں بند جائے اور جنون کی کیفیت تاری ہو جائے چمن چمن گلو نسریز عکس رخ ریزد میرے آقا گر اپنا وضح والا چہرہ اٹھا دیں میرے آقا جس طرح بھی اپنا روح انور فیر لیں میرے آقا جس طرح بھی اپنا روح مبارک کر لیں ادھر ادھر چہرے کے عکس سے ہی بغیچے اور گلزار کھلنے لگ جائیں سبزیں لہکنے لگ جائیں آنا دل چہکنے لگ جائیں کلیاں چٹخنے لگ جائیں اور گلو نسریز مہکنے لگ جائیں سبد سبد گل خندان زراہ می چک داش میرے آقا جس راہ سے بھی گزر جائیں اس راستے میں فولوں کی ٹوکریاں سجنے لگ جائیں اور مسکرانے لگ جائیں میرے آقا کی تشریف آوری سے میرے آقا کے گزر سے گلیاں اور راہیں معطر اور روشن ہو کر جگمگانے لگ جائیں بپیشگاہ جمالش بپیشگاہ جمالش جلال سر بسجود میرے آقا کے جمال جہارہ کے آگے جلال بھی سر بسجود نظر آئے میرے آقا کی قلندری کے آگے سکندری بھی سرنگوں نظر آئے میرے آقا کی فقیری کے آگے شاہی بھی خمیدہ گردن اور شرمندہ نظر آئے ہاں چا خندہ او چا تبسم کے جاہمی چا قداش میرے آقا چاہے زہک کی بجلیاں گرائیں یا تبسم کی شبنم ٹپکائیں یا مسکراہٹوں کی تراوت بکھیر دیں یعنی ہس دیں یا مسکرا دیں مگر حیبت اور وقار میں کوئی فرق نہ آئے صدا افتاب بزیرِ گلی میر اخشند میرے آقا گر اپنے چہرے سے مزم ملو مدسر والی چادر ہٹا دیں تو ہزاروں افتاب مہتاب چمکتے دمکتے چلتے پھرتے روان دوان نظر آئیں زدلقِ فقر چے گویم کے مہمی چا قداش میرے آقا گر اپنی کملی کی بدلی ہٹا دیں تو چودوی کا چاند تل ملاتا ہوا نظر آئے چا گفتگو چا تکلم شہادتِ بحدوث میرے آقا گر سر اٹھا کر بات کریں تو قرآن بن جائے گر سر جھکا کر بات کریں تو حدیث بن جائے زنورِ چہرہ قدم راگ